حوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دولت کی حوص جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ گناہوں پر انسان کو عمادہ کرنا شروع کر دیتی ہے شیطان انسان کو برائی کے کام بھی بلے کر کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ گناہوں میں انسان دھنستا چلا جاتا ہے برائی کرنے والا مسید برائی میں ڈوب جاتا ہے تو ملاحظہ کھیجئے آج کی اس ویڈیو کو جو کہ ایسی ہی ہے گلی میں رات کا سناٹہ چھایا ہوا ہے آپ کو تین کاز نظر آ رہی ہوں گی ایک تو گیٹ کے اندر کڑی ہے دو باہر کڑی ہیں ان دو کو ذرا ملاحظہ کیجئے یہ ویڈیو کافی لمبی ہے لہٰذا ہم اسے فاسٹ فورڈ کر رہے ہیں آپ کو اس میں گیٹ کے پاس سے ایک شخص جزرتا ہوا نظر آئے گا اور دوسرا شخص اس وائٹ گاڑی کے بیک سائٹ سے آتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یعنی اس گاڑی کو چوری کرنے کے لیے پہلے تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اچھی طرح پھر ان میں سے ایک پہرا دن اشروع کر دیتا ہے جبکہ دوسرا گاڑی کا گیٹ کھولتا ہے وہ اس کام میں کافی دیر لگا رہتا ہے آخر کار اس گاڑی کے بیک ڈور کو کھول لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے فرنٹ بونٹ کو اپن کیا جاتا ہے اس میں سے اس کی فائز وغیرہ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اپنے حساب سے پھر تھوڑا وقت اس پر لگانے کے بعد اس کے بونٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اردگید لوگوں کو بھی اچھی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور آخر میں اس کار کو سٹارٹ کر کے وہاں سے یہ لوگ بہ آسانی نکل جاتے ہیں یوں ان چوروں نے کسی کی گاڑی کو چورایا تو اب گھروں کے باہر بھی سیفٹی نہیں ہے اور نہ ہی چوروں کو کسی چیز کا ڈر ہے تو پھر ایسے لوگوں کو لگان ڈالنے والا ہوگا کون آخر اب سب اس مطال لکھ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں چینل سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بلکن پریس کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ